موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد انڈین ڈینٹل اسوسیشن گورکپور کے تتوہ دھان میں روی وار کو ویشو کینسر جاگرکتہ دیوست پر گورکپور کے ڈینٹل سرجن نے جاگرکتہ ریلی نکالی اس کا مخود دیش کینسر جیسی بیماری کی پہچان روک تھام اور نیدان کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنا تھا اس سمند میں ادھیج ڈاکٹر امیت کمار سنگھ نے کہا کہ کینسر سے بچاؤ کے لیے تمباکو گھٹکا الکوہل کے سیون سے بچیں سمیسے بیماری کی سکریننگ کرائیں اس دوران سیونگ سچیو ڈاکٹر ارور پرتاب مل نے کہا کہ ٹوٹے ہوئے خراب داتوں سے جیب اور گال پر یدی کوئی گھاؤ بن رہا ہے اتھوہ سڑن والے دانت کی جگہ سے اگر کہیں مواد یا پس بن رہا ہے تو توران ٹھیک کرائیں کیونکہ لا پروہی میں دیری ہونے سے یہ کینسر کا کارک بنتا ہے ریلی کے آئو جن میں پور پریسیڈنٹ ڈاکٹر چین کووائی پریسیڈنٹ الیک ڈاکٹر پرشانت ماتھر ڈاکٹر آشی شاہی ڈاکٹر آمیت کمار ڈاکٹر صدار ترپاٹھی ڈاکٹر مونکہ مشرا ڈاکٹر سنجیو شیروازتو ڈاکٹر ڈاکٹر آنوراک شیروازتو ڈاکٹر شبام شیروازتو ڈاکٹر شیوشیش گپتار ڈاکٹر ویکران سنہا ڈاکٹر آتول یادو ڈاکٹر سوگن شیروازتو ڈاکٹر پرشانتر چطورویدی ڈاکٹر رجنیش پانڈے ڈاکٹر رتنیش نائک ڈاکٹر آمیت پانڈے ڈاکٹر سیما سنگھ آدھی کا ویشیش یوگدان رہا اس سامنے گوراکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ادھش ڈاکٹر آمیت کمار سنگھ نے کہا اگر ہم بات کریں گے اورل کینسر کی تو مو میں کوئی بھی دکھنے والا انیوزول سا کوئی irregular growth دکھتا ہے یا کوئی tissue destruction دکھتا ہے اور وہ damage جو دکھ رہا ہے وہ ایک مہینے میں heal نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو dentist کے پاس screening کے لئے جانا چاہیے اگر آپ کے کوئی broken tooth ہے sharp tooth ہے اس کی وجہ سے آپ کا tongue lacerate ہو رہا ہے cheek bite ہو رہی ہے وہ بھی cancer میں convert ہو سکتا ہے اس لئے broken tooth کو بھی ٹھیک کرانے آپ کو dentist کے پاس جانا چاہیے اگر آپ کا کوئی decayed tooth ہے اس کی وجہ سے persistent abscess بن رہا ہے مطلب لگاتار مواز بنا ہوا ہے وہ بھی cancer میں convert ہو سکتا ہے اس لئے اس طرح کو بھی ٹھیک کرانے جانا چاہیے یہی زیگروپتہ ہم دینا چاہیں گے آج cancer دیوست پر ڈاکٹر ارون پرتاپمل جوائن سیکریٹری آئی ڈی اے گورکپور ہیماچل پردیش کے راجپال شیو پرتاپ شکلہ نے گورکپوروشید جالے کے سماعت بھون میں ہندی اوام آدھونک بھارتی بھاشا تتھا پتر کارٹاوی بھاگ دوارہ آئیو جیت پروفیسر رام چند تیواری اوام ڈاکٹر پریم ورد تیواری دوارہ لیکت ہندی گدھ کا ساحید کے پندرہویں سانسکرار پستک کا ویموچن کیا آپ کو بتا دیں کہ یہ کارکرم گورکپوروشید جالے کے دوارہ آئیو جیت ہوا تھا جس میں مکہ اتیتی کے روپ میں پہنچے ہیماچل پردیش کے راجپال شیوپرتاب شکلہ نے دیپ پرجلید کر کیا گورکپوروشید جالے کے گکلپتی پروفیسر پونم ٹرنڈن دوارہ راجپال کا اثمتی چن و آنگوا سدھے کر سمانت کیا گیا اس کے بعد مہامہیم راجپال شیوپرتاب شکلہ نے ہندی گدھ کا ساحید پستک کا ویموچن کیا انہوں نے کہا کہ یہ پستک نشی تھی لوگوں کو ایک نئی پریڑڑا پردان کرے گی اس لیے سبھی لوگ ایک پستک کو ایک بار ضرور پڑھیں جس سے آپ کو ایک نیا آیاں مل سکے پردان کرے گی اس لیے سکر بیچا کے تر تپ دھن ناغ گرو کو رچ کی یر سادھنا کی بھو سند کرمر کبیر کی آرادھنا کی بھو دیوی شندر پرم پاپن سادھو میں آنند چیت دھن دیگی شندر پرم پاپن سادھو میں آنند چیت دھن دیگی شندر پاپن شندر پاپن مکمنتری یوگیات اتنات نے گورکنات مندین میں جنتہ دربار لگایا اس دوران مکمنتری یوگی نے جنتہ درشن میں تین سو سے زیادہ فریادیوں کی فریاد سنا گورکنات مندین میں رویوار صبح آئیو جیت جنتہ درشن میں قریب ساڑھے تین سو لوگوں سے بلاقات کی اس دوران دیوریہ دلے کے خکندو تھانان ترگت سیکھا باب نولی سے آئی بھاگیرسی دیوی کے ساتھ آئے دو معصوم بچوں دس ورشی آئیوش اور آٹھ ورشی پیوش کو دیکھ سی ایم یوگی ان سے پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے تب ہی بھاگیرسی دیوی نے بتایا کہ یہ دونوں بھائی پولیو گرست ہیں جب یہ پانچ سال کے ہوئے تو بیماری کا پتہ چلا مکمنتری نے پوچھا کہ کیا یہ بلکل بھی نہیں چل پاتے دادی نے بتایا کہ دس سے بیس قدم تک چل پاتے ہیں اس پر مکمنتری نے آئیوش کو چلنے کا پریاس کر کے دکھانے کو کہا لگڑاتے ہوئے وہ دو چار قدم چلا تو سی ایم یوگی بھاوک ہو اٹھے اور بھاگیرسی دیوی سے دونوں بچوں کے علاج کے بارے میں پوچھا انہوں نے پی جائی لکھنوں میں علاج چلنے کی جانکاری دی اس پر مکمنتری نے کہا کہ وہ ان بچوں کے علاج میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے اس لیے بھرپور صحیحتہ دی جائے گی انہوں نے عدکاریوں سے اس معاملے کو پوری سمیدن شیلتا سے دیکھنے اور رائشمان کارڈ نہ ہونے کی دشاہ میں کارڈ بنوانے کا نردیش دیا مکمنتری نے دونوں معصوم بھائیوں کو دولارہ اور خوبہ شروعات بھی دیا اس دوران بھاگیرسی دیوی نے اگست دوہزار تیس میں اپنے بیٹے عادت چوہان پولیو گرس دونوں بچوں کے پتا کی موت کی جانچ کرانے تحت کچھ لوگوں دوارہ جانچ کی مانگ کرنے پر دھمکی دینے کی شکایت بھی کی اس پر سی ایم نے پولیس افسروں کو توریت اور نشپس جانچ کر اچھیت کاروائی کرنے کا نردیش دیا جنتہ درشن میں مکمنتری نے عادی کاریوں کو نردیشت کیا کہ وہ لوگوں کی سمسیوں پر پوری گم بھرتا اور سمیدن شیلتا سے دھیان دے کر ان کا توریت نستار ارکنائے یہ بھی دھیان دیا جائے کہ کسی کو بھی پریشان نہ ہونا پڑے ضرورت مندوں کو شاہسن کی کلنانکاری یوجناوں کا لاب پہنچایا جائے انہوں نے علاج میں سرکار سے آرتھک سہائتہ کی اوشکتہ کی تو ان کے اسٹیمیٹ کی پرکریا کو شیلتا سے پور کرائے جائے یعنی کہیں کوئی زمین قبضہ یا دبنگئی کر رہا ہو تو اس کے خلاف کڑی قانونی کاروائی کی جائے ہر ویقتی کی سمسیہ کا نستار ارد سمائے بد اور پاردرشی روپ سے اس کی سنتشتی کے انروپ کیا جانا سونششت ہونا چاہیے جنتہ درشن کے دوران کچھ مہیلاؤں سنگ پہنچیں ان کے بچوں کو مکمتری نے پیار دولار اور آشروات دیتے ہوئے چیک لیٹ دیا اس اوصل پر دل آدھکاری کرشنہ کاروریش ایس ایس بی ڈاکٹر گورو گروور سہیت آنے آدھکاری موجود رہے کب سے کولیا کو لگا تھا کی نہیں لگاتا اکچار چلا ہےی میں اپچار کرا ہے اس میں سی候 کرا ہے کیسے سایوک کرو چیوری آگر دےوریا جامعے گوراکپور میں پشمیوی چھوپ کی سکریتا کے چلتے موسومی بھاگ نے رویوار کو بادل چھائے رہنے اور گرچ چمک کے ساتھ بہچھارے پڑھنے کی سمبھونا جتائی تھی سوموار کو حل کے بادل چھائے رہ سکتے ہیں اس بچ 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے رفتار سے ہوا بھی چل سکتی ہے ادھر شنیوار کو دن میں چٹک دھوپ نکلنے سے ادھکتم تاپمان سامان کے برابر درج کیا گیا ہے جبکہ نیونٹم تاپمان سامان سے ایک ڈگری سیلسیس آدھک رہا آپ کو بتا دیں موسوم ویگیانی کے انوصار ایک ان پشمیوی چھوپ شنیوار سے سکری ہوا ہے گوراکپور اور آس پاس کے زیلوں میں اس کا اثر رویوار کو دیکھنے کو ملا ہے جس کے چلتے دن میں گھنے بادل چھائے رہے ساتھی گرچ چمک کے ساتھ بہچھارے پڑتی رہیں جس کا سوموار کو بڑا اثر دیکھنے کو ملے گا پورے دن ہوئے رنجھم بارش سے جنجیون است ویست ہو گیا روزمرہ کے کار سے باہر آنے جانے والے لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا دوہزار چوبیت لوگ سبا چناؤں کے بعد پردھان منطری نریند موڈی کو پنا پور بہمت کی سرکار بنا کر پردھان منطری کے روپ میں دیکھنے کے سامنے میں فارماسیس ڈاکٹر شیو شنکر پانڈے نے پریس وارتہ کر میڈیا کرمیوں سے بتایا کہ بھارت کی جنتہ کرے پکار اب کی بار پھر سے موڈی سرکار کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم پورے پریوار کے ساتھ جنجا گرکتہ رہلی نکالیں گے گھر گھر جا کر لوگوں کو بڑھ چڑھ کر ووٹ کرنے کی اپیل کریں گے اور لوگ سبا چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی کی پور بہمت سے سرکار بنا کر پردھان منطری نریند موڈی کو پنا پردھان منطری کے روپ میں دیکھنے کے لیے پریریت کریں گے اس سامنے گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے فارماسیس ڈاکٹر شیو شنکر پانڈے نے کہا جی میں ڈاکٹر شیو شنکر پانڈے اور ہمارے پتہ جی سری ویدیادر پانڈے جی اور ہمارے پتر ہیں سیوانس پانڈے جی آج کی جو پریسوارتہ ہے اس کا مول ویسے ہے کہ جو لوگ سبا چناؤں 2024 کا ہونا ہے اس میں ہم سبھی کا ایک مت ہے ایک بیچار ہے کہ ہمارے ماننی پردھان منطری سری نریند دامودردس موڈی جی پنہ ایتیہاسک جیت کے ساتھ پنہ پردھان منطری کے پت پر آسین ہوں اور جس پرکار سے ہمارا دیش ان ہاتھوں میں سورچت ہے تو اسی جاغتہ کو لے کر کے کہ لوگوں کا ووٹک پرسنٹیج بڑھیں اور لوگ ووٹ کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں اور وشو کو ہم دکھا دیں کہ یہ لوگ تنتر میں ایک ایسا پردھان جہاں پر ہم نے ایتیہاسک جیت کے ساتھ اپنے ایساسوی پردھان منطری جی کو پنہ پردھان منطری کے پت پر آسین کر آیا ہے اسی بھاو کے ساتھ ہم لوگ یاترہ کر رہے ہیں اور یہ یاترہ چھے فرولی سے پرارمب ہوگی جو کہ گورکپور جنپت سے پرارمب ہوتے ہوئے یہ بیہار کے پٹنا میں جائے گی اور پٹنا سے پنہ کاسی کاسی سے پریاغراج پریاغراج سے ریوہ پنہ گوالیر جھاسی اور آگے پھر ہم لوگ بیچار کریں گے اگلی یاترہ ہم لوگ کہاں پلان کریں گے اپرڑ روپین ہم لوگوں کا ایک ہمارے پریوار نے نیڑا لیا ہے کہ ہم جاگروپ کریں گے لوگوں کو جاگروپتہ کے لیے جیسے کہ لیف لیٹ کے مادیم سے ہم نے لیف لیٹ بنوا رکھے ہیں کارٹس بنوا رکھے ہیں کہ لوگوں کو ہم پہلے تو ووٹنگ کے لیے جاگروپ کریں گے دوسری نمبر پر سرکار دوارہ چلائی جا رہی جو یوزنائیں ہیں اس کے مادیم سے نمو ایپ ہے نمو ایپ پہ ساری یوزناؤں کے بسے میں آپ کو جانکاری مل جائے کرتی ہے تو نمو ایپ کے پرتی لوگوں کو جاگروپ کریں گے لوگوں کو نمو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کہیں گے تب ہی وہ سرکار کی جو دوارہ چلائی جانے والی جو بھی یوزنائیں ہیں ان کو دیکھ پائیں گے ان کو سمجھ پائیں گے اور ساتھی ساتھ لوگوں کو ووٹنگ کے محتو کے بارے میں بتائیں گے کہ ہمارا ایک ووٹ کیسے بدلاؤ لا سکتا ہے تو اگر ہمارے ووٹ سے سرکار بنتی ہے تو ہم جیسی سبیدہ اور جیسی سرکار چاہتے ہیں تو ہمارے ووٹ سے تیہ ہوتی ہے تو ہم چاہیں گے کہ لوگ جاگروپ ہوں اور اس کڑی میں جیسے گلہری نے پریاس کیا رام سیتگ میں اسی طرح سے ہم بھی گلہرییاں ہیں جو پریاس کریں گے تھوڑا سا اور یہ پریاس نشید روپ سے اگر اس پریاس سے ہر گلی محلے سے اگر ایک ایک پریوار جاگروک ہو گیا اور اس نے یہ دائی تو لے لیا کہ ہمیں پردان منطری مہودی جی یہی چاہیے دوزار چوبیس میں پنا تو نشید روپ سے احتیاسک جیت کے ساتھ مہودی جی پناہ پردان منطری پتکی سپت لیں گے اور ہمارا راست روی کا سیل سے وکست دیس کی طرف بڑھ سید بندو سنگھ پارک میں بننے والے ملٹی لیول پارکنگ اور شاپنگ کامپلیکس کے لیے شنیوار رات سے دھستی کرڑ کی کاروائی شروع ہو گئی نگر نگم کا دعویٰ ہے کہ یہ کاروائی کیول ان دکانوں پر ہوئی ہے جو خالی ہو چکی تھی بچے ہوئے دکانداروں کے پاس پانچ فروری تک کا سمع ہے چھے فروری سے سبھی دکانوں کو توڑ کر جگہ خالی کرائی جائے گی دیر شام کے بعد سے رات دکانوں کے سامنے ویہ پاری اپنی ورشوں پرانی دکانوں کو ٹوٹتے دیکھتے رہے حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ دکانیں سرکاری ہیں اور ایک نہ ایک دن خالی کرنی پڑ سکتی ہیں لیکن ان دکانوں سے ویہ پاریوں کا ورشوں سے جڑا ہونے کے وجہ سے بے بس نظروں سے اپنی دکان کو ٹوٹنے کا انتظار کرتے رہے گئے نگر نگم کی ٹیم نے شنیوار دیر رات کاروائی شروع کی پہلے سے خالی ہو چکی دکانوں پر ویہ پاریوں کی سہمتی کے ساتھ نگر نگم کی پرورتن دل کی ٹیم نے دکانوں کو توڑنے کا کام شروع کی آئی اے پی برانچ گورکپور دوارہ رویوار کو تارا منڈل استیت ایک نجی اسپتال میں گورکپور میں ایڈوانس بائیو میکینیکل کریکشن آف پیلویک اینڈ لمبرز اسپائن پر ایک دن کا فیجیو تھرپی ورکشاپ کا آئیوجن کیا اس ورکشاپ کے مقاتی تھی ڈاکٹر شیوشنکر شاہی وڈاکٹر سیما شاہی نے دیپ پر جلد کر اس ورکشاپ کا شبارم کیا اس دوران مکہ اسپیکر لکھنو کے پرسید فیجیو تھرپیس ڈاکٹر سودیف سکسینہ نے اسپائنل پرابلم میں فیجیو تھرپی کی اپیوکتہ پر پرکاش ڈالا اس ورکشاپ میں دلہ اسپتال کے فیجیو تھرپیس ڈاکٹر رویند اوجہ نے بھی شرکت کیا انہوں نے بتایا کہ کماردرد کے الاد میں فیجیو تھرپی وردان ہے اس ورکشاپ میں مکہ اوجک ڈاکٹر تریمبرگ پانڈے نے بتایا کہ پوسچرل ڈیفارمیٹی کو صرف فیجیو تھرپی سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس موقع پر ڈاکٹر گریج دوبے ڈاکٹر رجی شیروازتو ڈاکٹر آجی چودری ڈاکٹر جیزین تربارٹھی ڈاکٹر پوجا یادو اور آن فیجیو تھرپیسٹ موجود رہے اس سمجھ میں گورکپو نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے دلہ اسپتال کے فیجیو تھرپیسٹ ڈاکٹر رویند اوجہ ڈاکٹر تریمبرگ پانڈے اور لکنوں کے پرسید فیجیو تھرپیسٹ ڈاکٹر سودیپ سکسینا نے کہا ڈاکٹر تریمبرگ پانڈے ڈاکٹر تریمبرگ پانڈے ساہی گلوبل ہاسپٹل اور آئی اے پی کا میں کنوینر بھی ہوں گورکپو ڈاکٹر تریمبرگ نے یہاں پہ ایک ورکشاپ اورگنائز کی ہے جس میں ہم لوگ اسپائن اور پیلویس کے کریکشن کا میتھرڈ سکھا رہے ہیں کہ آسٹیوپیتھی اور کارپرکٹک کے صورت کس طرح سے باڈی کا الائنمنٹ سہی کیا جا سکتا ہے اور جو ڈیپ سیٹڈ پینز ہیں جو کی نوملی ہم لوگ کی فیکلٹی کے لوگ ٹھیک سے ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں اس کو کیسے ڈھونڈنا ہے اور بینہ کسی انویزیو میتھڈ کی اس کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے یہ سکھا جائے ڈاکٹر سدیپ سکسے میں لکھنا اسے ہوں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ فیجو تھریپی میڈیگل سائنس کا ایک ایسا برانچ ہے جس میں ہم گمبھیر سے گمبھیر بیماریا کو علاج بینا دوائی کے بینا آپریشن کے جڑ سے کرتے ہیں اسی کرم میں یہ ورکس آپ کا یوجن کیا گیا ہے جیسا کہ سپائن ہمارے سری کا ایک مکھ حصہ ہے جس کا اپیوگر ہم اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں لیٹنے میں کرتے ہیں اگر اس میں کوئی پرولم آ جائے تو یہ سب ایکٹیویٹیز کرنے میں دکت ہو جائے گی تو اسی کے لیے ہمارے یہاں لکھناو سے ڈاکٹر سلیپ سکسینہ سر آئے ہیں کہ سپائن کی سمسیاؤں کو کیسے ہم فیزیو تریپی کے مادیم سے ٹھیک کر سکتے ہیں کیور کر سکتے ہیں یہ ورکس آپ میں بتایا جائے گا اور فیزیو تریپی کو ہر ایک گھر میں پہنچانے کا ہمارا یہ لچ ہے اس ورکس آپ کے مادیم سے آپ کے چینل کے مادیم سے ہر گھر میں فیزیو تریپی کو پہنچانا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ہر کوئی اگر کوئی بھی بیک ایک ہو جوائنٹ کی کچھ بھی پراؤلم ہو تو پہلے فیزیو تریپی کے تھرو ہی پہلے اپنے بیماری کو ٹھیک کریں اس کے بعد کہیں اور جائیں ہمارے یہاں بڑا کون مندل کے کافی نامی گرامی فیزیو تریپی سٹائے ہوئے ہیں اس ورکس آپ میں پارٹسیپیٹ کرنے کے لئے میں ڈاکٹر دبین روزہ ڈسٹک ہوسپٹر موسیقی